امان فرمس 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 اللہ اللہ زین عامل و عملت صالحات و طواص بالحق کہ و طواص بالصبر سلوان بساکتا آب اقلاص بزارش کی جاتے احمد سورہ اللہ و دین احمد سورہ اقلاص کی اتلاعات فرما کر مرمہ مکورہ سیدہ خوشنمہ نقوی پنکے مرمو انوار بسائن صاحب کی روح و مثال فرما کر اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں ان کو بھی وارث نہیں ہے ان کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کروا دیں سلوان بساکتا حضرت احمد موطلہ حضرت احمد موطلہ برادران ایمانی حضرت احمد قوم صاحبان اکتا مرزا کا کیونکہ اس وقت کی مجلز ایک معلومہ کے سالے سواب سے منصوب ہے تو لہٰذا کوشش ہی کی جائے گی کہ زیادہ طبیل عریض کا ارادہ رکھا جائے بلکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بزارشات آپ کے شادہ بحاؤزوں تک پہنچانے کی جررت کی جائے اہلِ عدد تجریف فرما دیکھئے میں نے لفظ جررت کا انتخاب اس لئے کیا کیونکہ ہو ساتھ کا ہے کہ دوران تقریر کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ اس ایپلیکنٹ کی بات کو پتہ نہیں آپ ایپلیشیٹ کرنے کی غلط سے بیٹے ہو یا نہ بیٹے ہو لیکن الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم اور آپ یقبارگی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آنے کے بعد جتنا بھی شکر ادا کر اس خالقِ کائنات کا اتنا کم ہے کہ اس ربِ حقیقی نے ہم حقیروں ہم فقیروں ہم گناہگاروں کو ایسے رہبر ایسے آئیمہ ایسے لیڈر عطا کیے ہیں کہ اگرچہ آپ چہردہ معصومین کی حیاتِ طیبہ کا روشن روشن واضح واضح مطالعہ فرمائیں گے تو بار بار دل مجبور ہو جائے گا شکر کا سجدہ ادا کرنے کے لیے کہ ہم کیوں کرنا اس اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس اللہ نے ہم کو ایسے رہبر عطا کیے کہ جن کے دامن پر پیبند تو نظر آئے گا کردار پر گھبا نظر نہیں آئے گا تو لہذا یہ ایک مرحلہ ہے جو کی معرفتِ امام کے عنوان پر ہے کیونکہ آباداتی خدمتِ انداز میں میں نے سورہِ اصر کی تلاوت پر شرف حاصل فرمایا لہذا حالدہ کی سوچ کے آیا تک موضوع خاکا تھا کہ عظمتِ والدین کے حوالے سے ایک مکمل گفتگو ہوگی لیکن تھوڑی تبیت گرفتا ہے تو لہذا اس موضوع کو ہو سکتا ہے میں زیادہ دیر ٹچ نہ کر پاؤں لیکن جتنی بھی دل گفتگو ہوگی وہ معرفت کے انوان پر خطبو ہوگی تاکہ آپ محسوس کریں کہ قبر میں معرفت کے ساتھ جانا کتنا ضروری ہے اور خود جامع الاخبار میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے امام نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو پہ دونے معرفت ہوں گی چاہے وہ مسجد کی عبادت کا دائرہ لا محدود ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا بھرنا جو نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جائے وہ عبادت ہے یاد رکھے گا امام نے فرمایا تمہاری وہ عبادات جو پہ دونے معرفت ہوں گی تمہارے موہ پہ مار دی جائیں گی یعنی اگرچہ چاہے وہ فرشی عذا کی عبادت ہو چاہے وہ مسجد کی عبادت ہو اگر بغیر معرفت کے ہوگی تو وہ عبادت بار گیا خدا میں قبول ہونے والی کسی بھی حال میں قبول ہونے دیکھیں اس میں کوئی ٹیسٹ کوئی ڈسٹنس نہیں ہے یہ بلکل واضح واضح اور صاف شکری بات ہے تمہاری کوئی عبادت چاہے وہ مسجد کی عبادت ہو چاہے فرشی عذا کی عبادت ہو اگر بغیر معرفت کی ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھے گا دریاباد والو اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں چاہے آپ رو رو کر اس دریاباد کی درگاہ میں مر جائیں چاہے کربلا جا کے مر جائیں اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے میں کوئی کہنا چاہ رہا ہوں کربلا 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 جانا کمال نہیں ہے کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے دیکھیں ابھی گزشتہ تقریب جو علم ابباد صاحب کے دولت قدر پر پچیس سفر المظفر کو میں نے عرض خدق کی دی اچھا آپ سوچ ہی بتائیے اسی ایک جملے سے میں سہارا ہوں گا ہمارے جتنی بھی دو مہینہ آج دن کی ازاداری ہے ابھی قریب قریب گزشتہ ماہ آٹ ربی اول کو ہم نے آخری پرسا امام کا دیا اچھا آپ سوچ کرتا ہیے ہماری اس کلیہ آزاداری کا مقصد کیا ہے میں سب کے سب مل گئی کہیں گے کربلا ہماری کلیہ آزاداری کا مقصد یہ ہے کہ مادرہ حسین راضی ہو جائے یہی مقصد ہے نا بھئی بات پہنچ رہی ہے بھئی ہماری آزاداری کا مقصد کیا ہے بھئی پیس آئیٹو آئی کانٹیکٹ اثروں کو اٹھا کلمے کے لیے بھئی ہماری عبادت کا مقصد کیا ہے ہم جو دو مہینہ آٹھ دن آزاداری کے فرائز انجام میں رہے اس کا مقصد کیا ہے باشا صاحب یہی تو کہا جائے گا کہ ہماری آزاداری کا مقصد بس اور بس کی ہے کہ مادرہ حسین راضی ہو جائے لیکن اے دریاباد کے نوجوانوں یاد رکھنا جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑی ماں کو راضی نہیں کر سکتا وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا بھئی اتنا آسان نہیں ہے حسین کی ماں کو راضی کرنا ہمارا تم کرو کی حسین کی ماں کو راضی تم وہ نوجوان خاک حسین کی ماں کو راضی کرے گا کہ جس کی ماں جس کے غصے کی وجہ سے اس سے بات کرتے ہو ڈڑتی ہو کہیں ایسا نہ ہو اگر بچہ ناراض ہو جائے کہیں کھانا نہ چھوڑ دے بچہ ناراض ہو کے گھر نہ چھوڑ دے یاد رکھو اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہو ڈڑتی ہے تو نوجوانوں یاد رکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے رسک کے دروازوں کو بند کر دیا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے لہٰذا آج کل کبھون ہو جوانے کے محلہ آگئے تو میں بات کو یہاں ریلیٹ کرنے کی صادت حاصل کروں گا اور سورہ اقصر سے ریلیٹ ہو جاؤں گا کیونکہ غدر مفسری یقزبان ہو کے کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتوں کا مقصد کیا ہے اگر مقصد قرآن اور مقصد اسلام سمجھنا ہے تو وہ سورہ اقصر کو پڑھنے کیوں کہ سورہ اقصر کی جیسی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے ایسی تفسیر کہیں نہیں ہوئی ہے میں مراہی آسلل کرنا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ مجھے بیٹھے سننے کیلئے بیٹھے اگر آپ لوگ سننے والی سلوات مجھے سنا دیں گے تو مجھے لگے گا کہ سننے کیلئے بیٹھے ہیں سرکار ہے بلدے محمد والے محمد والے تھوڑا تھوڑا حضور آگیا جائیے حضور تھوڑا تھوڑا یہ کافی خلا بیزار کر رہی ہے مجھ آ جائیے آئیے کافی جگہ زیادہ دیر جفتکو نہیں آ جائیے سلوات بھی نہیں دے محمد والے محمد والے بھئی آپ کی لوگوں سے گناہ کسی اور سے نہیں کروانے یہ سلوات بھیج دے محمد والے اس سے بہت سلوات بھیج دے محمد والے حالانکہ میں سورہ اصر کا ترجمہ آپ کے دیار میں اردف شدت کر چکا ہوں لیکن ایک روش ادراک سب تر میں ایک نئے انداز میں سورہ اصر کا ترجمہ آپ پہ پہ پہنچانے کی کوشش کروں گا کیونکہ اگر ترجمہ آپ پہ پہ پہنچ گیا کیونکہ ترجمہ ہی آپ میں آپ میں مجلس کے موضوع کو اعلان ہوگا سروں کو اٹھانا ایک اگلنس آپ کی امانت ہوگا میں پڑھ کے گزردے چلا جاؤں گا اور جتنی بھی باتیں میں پڑھوں گا ساری کی ساری باتیں حوالے کے ساتھ پڑھوں گا اور الحمدللہ جو مجھے جانتے وہ جانتے ہیں کہ میں جتنی باتیں پڑھتا ہوں سب کے حوالے ممبر کے جن میں لے کے آتا ہوں کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اصلا گھر پہ بھول کے آئے مجھے لگے گا کہ آپ امادہ ہیں تو انشاءاللہ بات ہوتی رہ گی بھئی بھئی قرآن نے سورہ اصر میں اعلان کیا یہ سورہ اصر سورہ اصر نہیں ہے بلکہ سورہ اصر فضح حسینی کا اعلان کر رہا ہے کس انداز میں اعلان کر رہا ہے قرآن نے یہ اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے اصر کی دیکھیں معاف کریں کہ حضور والا اگر آپ کے دریابات میں کوئی جھوٹا بھی قسم کھا جائے تو آپ کیا کہتے ہو اما بات ختم کر یہ قسم کھالی ہے قسم اگر کوئی جھوٹا قسم کھالے اس کی قسم کا اتنا اعتبار ہے تو جہاں خود خالے کے قسم قسم کھا رہا ہوں گا نہ اہمیت کو سمجھے بات کے وزر کو سمجھے اور وزر سے بات ملاحظہ ہونے والی کیونکہ اس وقت کی تقریب میں جنگی میں باتیں ہوں گی دھائی دھائی پانچ والی باتیں نہیں ہوں گی دو اور دو چار والی باتیں ہوں گی تاکہ ایک نوجوان میری بات کو سمجھ سکے میں قرآن نے یہ اعلان کیا والعصر قسم ہے اصر کی اللہ الانسان رحمتی خوصر ہر انسان خسارے میں ہے میں چہرے دیکھوں گا اللہ لزین آمنو گھبرار نہیں سب خسارے میں ہے بس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایماندار ہیں بھئی اب تو مسکر آلے بھائی اب تو مسکر آلے ہیں بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیں اللہ تشریف فرمائے میں پولی دوئے الحمدللہ یہ شہرِ الابات علماء کا شہر ہے پڑھے لکھے افراد منی نگاہوں کے سامنے تشریف فرمائے اب بات کی نذابت تو تشریف فرمائے گا بھئی جو میں نے یہاں ترجمہ کیا ترجمہ کیا ہر انسان خسارے میں ہے اللہ لزین آمنو بس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو جو ایماندار ہیں حضورِ والا جو میں نے یہاں ترجمہ کیا لفظِ ایماندار کا ترجمہ کیا لفظِ مومن کا ترجمہ نہیں کیا وہ اس لیے کہ دریا باد باد ہو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی مومن تو ہوتے ہیں ایماندار نہیں ہوتے اللہ جانے کہا ترجمہ جا رہی ہے اببہ ایماندار تھے دادہ ایماندار تھے بھئی اببہ دادہ ایماندار تھے وہ ایماندار تھے آپ ہیں ایماندار بھئی خاندانی مومن ہونا اور ہے مومن ہو کر ایماندار ہونا اور ہے بھئی کتنے سمجھ رہا ہے میری بات کو ہے بھئی خاندانی مومن ہونا اور مومن ہو کر ایماندار ہونا اور قرآن آگے بڑھ کے کیا کہا رہا ہے قرآن آگے بڑھ کے کہا رہا ہے سنیے میاں صاحب سید صاحب نقمی صاحب آبدی صاحب زہدی صاحب خان صاحب یہ کوئی نہیں صاحب سنیے خامو خامے گھر میں خاندان میں سوسائٹی میں آفس میں انجمن میں ایمانداری کا دھولا پیٹو ہم ایماندار ہیں ہم ایماندار ہیں قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے عملِ صالحی انجام کو میں نے کہا ترجم ہی اپنے آپ میں مجلس ہے بابا جاگنا قرآن کہا ہے کہ عملِ صالح بس ہو بس عملِ صالح انجام نہ دو بلکہ قرآن آ کے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ قسم خدا کی مرہا ہے قرآن کہا ہے عملِ صالح انجام دو کیا کیا کام کرنا ہے کہ ایمانداری سے کام لو ہر انسان خسارے میں ہے اللہ اللہ زین آمن وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایماندار صرف اسے ایمانداری کا ڈھول بلکہ قرآن کیا ہے کہ عملِ صالح کی انجام دینا ہے حضورِ والا آپ تو خوش ہو جاؤ صرف اسے میں عملِ صالح انجام نہیں دینا ہے قرآن آ کے بڑھ کے کہہ رہا ہے بطا با عصو بالحق حق بولو آئے آئے قرآن کہہ رہا ہے حق بولو چھوٹا ہے تو تمبی کرو برابر کا ہے تو نصیت کرو بڑا ہے تو گزارش کرو ایک ایک لفظ ہے ایک ایک لفظ ہے مانو مفہوم کے سمندر ہے قرآن کہہ رہا ہے حق بولو حق بولو چھوٹا ہے تو تمبی کرو برابر کا ہے تو نصیت کرو بڑا ہے تو گزارش کرو اور یاد ہے کہ حضورِ والا جب کبھی بھی تم حق بولو گے نا تمہیں برا کہا جائے گا لیکن گھبرانا نہیں یہ تو دنیا کا دستور ہے ہمیشہ پتھر اسی پیڑ پر مارا جاتا ہے جس پر پھل ہوتا ہے مجھے لگے منی باپ پہنچ گئے قرآن کہہ رہا ہے حق بولو حق بولو اس سے پس حق بولنے سے کام بھی چلے گا بلکہ چلے کہ حق بولنا بہت ہوگی ہے سرکا اور بچارہ اگر گاؤں میں سوسائیٹی میں گھر میں خاندان میں انچوان میں کوئی ہمت کر کے حق بول بھی دینا تو اس سے کہا جاتا آپ ہی بچیتے بولنے کے لیے جب سب نہیں بولے تو آپ کیوں بولے لیکن آج کی حالات کن ناظر ہے نا میں اشارتاً کنائتاً ساری باتیں آپ کا دو چاہ رہوں میں آپ کو یاد ہوگا جب آگئی ہے خمینی نے سلمان رشدی کے واجب قطل ہونے کا خطبہ دیا اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے تو کچھ لوگوں نے آگا اخت لکھا اخت میں نے کہا آگا جب سب نہیں بولے تو آگا بھائی 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 تو تاریخ ان کے باغتوں پر کچھوں نے ہوا نہیں دیا لائی این کو مدتا دنیا کو دکھانے کا کین کے کو حافظ سے قرآن ہوتے ہیں محافظ سے قرآن ہوتے ہیں اللہ خمینی علیہ الرحمہ بات موجنا چاہیے بلند نارے سلوان اللہ خمینی علیہ الرحمہ بولے آمات رہی ہے پیچھے کے نوجوان تھوڑے سے آمات رہی ہے اللہ خمینی علیہ الرحمہ اللہ خمینی علیہ الرحمہ اللہ خمینی علیہ الرحمہ جب کبھی بھی معاشر میں ظلم ہو گیا تو دنیا نے دیکھا ہے کہ حافظ قرآن تو خاموش ملے ہیں محافظ قرآن کبھی خاموش نہیں بلا اور جب کبھی بھی حق بولنے کی باری یہاں دیئے نا اللہ نہ کرے کچھ لوگ یہاں ہو دو چار لوگ اتنا ہمارے ہیں اچھا یہ نظام قدرت حر بستی میں دو چار رائے سے پائے جاتے ہیں یہاں تشریف لائے یہاں یہ سلام بھی محمد وآل محمد بھئی آپ لوگ سلمات نہیں پڑھنا میں بالکل آباز نہیں آرے سلمات دیکھیں آپ دیکھیں آپ دادو تحسین سے نوازیں یا نوازیں میں اس کی پردہ نہیں کرتا میری نگاہ میں سب سے اچھا مجموع شہر کا ہوتا ہے جو سب سے اچھی سلوات بھیجتا ہے اور سب سے خراب مجموع ہوتا ہے جو سب سے خراب سلوات بھیجتا ہے بلکل آماد رہی ہے کہاں قرآن کیا کہاں قرآن کہاں حق بولو دنیا نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ظلم ہوگا تو دنیا نے دیکھا لکل میں قرآن آپ کے پیش نظر ہے کہ حافظ قرآن تو کبھی خاموش ملے لیکن جو محافظ قرآن ہے وہ خاموش اچھا جب کبھی بھی حق بولنے کی باری آتی ہے اگر کوئی صاحب ادھر بیٹھو کبھی بھی دیکھئے گا نہیں سکتا ہو سکتا ہے بیٹھو جب کبھی بھی حق بولنے کی باری کیا کہتے ہیں ہم کیا کرے ہمارا کیا لینا دینا ہم دونا یہاں ہیں نہ وہاں ہیں جان کے انجان بنے بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں ہم یہاں ہیں نہ وہاں ہیں اچھا مسئلہ میں اقصر جبلہ کہتا ہوں اگر جھگڑا پتہ نہیں کتنے لوگ سر جھپائیں گے کتنے لوگ سر اٹھائیں گے اگر جھگڑا لڑائی جبلہ پاشا ہوئے اگر جبلہ جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو تو جلدی ختم ہو جائے لیکن دو چاہ جو وہاں سے آتے ہیں دو چاہ جو وہاں سے آتے ہیں قطل پان کا میں خاموخا اگر میں کیا کہہ رہا ہوں اچھا ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے یہ یہاں کی وہاں کرتے ہیں اگر میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں کی وہاں کرتے ہیں یہی ہوتی ہے غیبت کرنے والے اچھا غیبت کرنے والی کی پہچانات تو بتاتا ہوں کسی بزرعالمی بھی تو بڑی اچھی مثال دی ہے کہ غیبت کرنے والی کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب غیبت کرنے والی کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو تھوڑی دیکھ وہ چار منٹ یہاں آگے باتیں کرے گا اور چار پانچ منٹ کی باتیں گا وہ ایک بات بتاؤں میں کہاں تک بات پہنچا رہا ہوں ہے وہ ایک بات بتاؤں اچھا انسان کے مزاج ہیں ہاں بتائیے 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 کہاں بتاؤں گا مگر میرا نام نہیں بتانا کہاں میرا نام نہیں بتانا جو یہ کہہ رہا ہے میرا نام نہیں بتانا اس کا مطلب یہ ہے اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے وہاں بھی پکا ہے سلام بیزے محمد وآلہ محمد کیوں ہو سکتا ہے آج کی منز حق نہیں ہو جائے سننے حق کیا ہے تو بارد اگر آج کے زمانے میں کچھ ایسے ابن الوقت پاہ جائیں تو کوئی بات نئی بات نہیں ہے ایسے لوگ تو مولا کے زمانے کیوں تھے جب مولا لیکن اگر اس تقریب کو آج کس محول میں نہ کھلا جائے گا پڑے دکھو کے لیے کپڑا جائے گا جب مولا جنگز سے پیزے جنگ کر کے باپس آئے کچھ لوگ مزجز سے باہر نکلے مولا سے مساپہ کیا اور مساپہ کرنے کے بعد ہم تو بہتوں میں ہی تھے نہیں نہیں مولا ہم تو مزجز پر کھے مولا نے کہا سنو جب کبھی بھی معاشرے میں ظلم ہو اور جو ظلم کے خلاف نہ بولے وہ ایسا ہے جیسا ظالموں میں سے ہائے آج آپ کبھی بھی ظلم ہو اب دیکھئے ظلم کے خلاف بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظلم کے خلاف احتجاز کرنے کے کئی طریقے ہیں اگر علیہ بہتوں بھی طریقے مجھے بتانا پڑے تو سرکار میں تو ہی سمجھوں کو ایسے پڑھ لے گی مجھ میں کی لیکن حق بولے قرآن کہہ حق بولو حق بولو چھوٹا ہے تو تنبی کرو برابر کا ہے تو انسیت کرو بڑا ہے تو گزارش کرو حق نہ بولو اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مزات نہ اڑا جب کسی کو مصیبت میں دیکھو نوجوانوں سروں کو اٹھاؤ کامیابی کا فارمولا آ رہا ہے بھائی پلیس رضا حسن بھائی میں ساتن بات مہا تک پہنچا بتائیے کہ میری بات پیچھے تک پہنچ رہی ہے جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مطاق نہ اڑا بلکہ صبر کی تلقین پیش کرو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے رب کرنے پائے میں اردو پانے نہیں آئے گا قرآن کہہ رہا ہے جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مزات نہ اڑا بلکہ صبر کی تلقین پیش کرو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے رب ہٹکنے پائے اگر جب تم نے اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کر لی کامیاب ہونے کے کتنے کام کرنا ہے کتنے چار کام کرنا ہے ایمانداری سے کام لینا ہے عملیں صالح انجام دینا ہے حق بولنا ہے صبر کرنا ہے اگر جہاں تم نے اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کر لی اور خامنائی مزاج لے کر چٹائی پر بیٹھ گئے چٹائی پر بیٹھ ہوگے وائٹ ہاؤس کو ہلا دھو گے اور یہ لفظ آج کا سمجھے جائیں گے تو کب سمجھے جائیں گے سلام بے دے محمد مولم جیو مولت مارے والدہ ان کو تو لے ملتے سیدھا چانم میں جا کر جہ کر رہا ہو جا کر سمجھے شروع کر بولنا مارا ہائی دارے کامیاب ہونا ہے کتنے کام کرنا معاف کریے کا اہلِ ادھا تجریح فرما جملہ گرا گزرے تو معاف کریے کا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامیاب ہے جو امیر ہے دیکھیں حالانکہ کچھ جملے وائرل ہوں ہیں آپ نے سنے ہیں اور سنے بھی نہیں ہوں گے تو لائف سن لیں تاکہ یہ بات میرے موضوع میں آگئی تمہیں کہتا چلو یہ کہ لفظ کہا جاتا ہے نا امیر غریب امیر غریب دیکھیں زبان باپا بولے یا نہ بڑے چہرہ تو بولے اور ہر وقت یہ تھوڑے دیکھا جاتا کہ جو ممبر پر خطیب اس میں کتنا دم ہے کبھی کبھی خطیب یہ دیکھتا بجمے میں کتنا دم ہے میں پڑھ کے نکل جاؤں گا جو سمجھے گا اسے دعا ہے جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعا ہے یہ لفظ کہا ہے در امیر غریب امیر غریب اے حلابات دریابات کے نوجوانوں جب تک زندہ رہنا نوے عداب دی کے جملے کو یاد رکھنا خبردار کبھی کسی کے دروازے پر کھڑی ہوئی کاریوں کو دیکھ کر اس کو امیر میں سمجھ لینا خاموش ہے بڑے مظلوم نظر آرہے ہیں میرے بھائی کبھی کسی کے دروازے پر لگے ہوئے ٹائز کو دیکھ کر اس کو امیر میں سمجھ لینا کبھی کسی کے پروپٹی کو دیکھ کر مرغوب نہ ہو جانا کبھی کسی کے اچھے لباس کو دیکھ کر مرغوب نہ ہو جانا کبھی کسی کے بڑے بڑے تھر کو دیکھ کر مرغوب نہ ہو جانا اور اسے امیر میں سمجھ لینا بلکہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے تمہارے دریاباد میں امیر کتنے ہیں بس یہ دیکھو جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے لکھ لیں میں باپ پہنچانا چاہوں جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے لکھ لیں اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے اب بھلے گھر کے دروازے پر گاڑیا ہو گھر سے گھر کے بزرگ روٹے ہوئے لکھ لیں اس سے زیادہ غریب ہر کوئی نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ دیکھئے بھلے بزرگان مجھے آوازیں نہ آرہی ہیں دعاوں سے تو آپ نواز رہے ہیں اچھا آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ آوازیں کس کی آرہی ہیں آوازیں کس کی آرہی ہیں نوجوانوں کی آوازیں آرہی ہیں لیکن نوجوانوں تمہیں مخاتموں کی جملہ پیدا سنجھو اور یاد اپنا اپنے الہابات میں کبھی بھی کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے مابات کو چھوڑ دیا ہو نہیں میں بات پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ سب خدا کی تاریم میں میں بات پہ جائے ہاں ہاں اچھا کچھ جملہ آپ لوگ اسے کہہ دیتا ہوں آپ لوگ بھی سن لیں حضور اے والا اپنے الہابات میں کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ بجنس مت کرنا جس نے اپنے مابات کو چھوڑ دیا میری خطابت کا قد بہت چھوڑا ہے میں اپنے آپ کو دنیا خطابت کا صرف چھوڑا ناکر مانگتا ہوں اتنا چھوڑا ناکر ہوں کہ تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں تمہارے پیروں کی دھولی میری آنکھوں کا سرما ہے اب بزرگان آپ سے میں کچھ کہہ سکتا ہوں اجازت میں کچھ کہوں آپ سے آپ لوگ بھی اپنے دریابات میں کسی ایسے گھر میں رشتہ نہ کرنا بڑے بڑے جملے ہیں جس نے اپنے مابات کو چھوڑ دیا ہو ہمیشہ دھوکہ کھاؤ گے بیزدت ہو جاؤ گے زلیل ہو جاؤ گے وہ اس لیے کہ جو اپنے مابات کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا جو اپنے مابات کا نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا ہے اچھا جملہ میں نے سمجھ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامیاب ہے جو امیر ہے اچھا کیا فرمایا کون کامیاب ہے کہ وہ کامیاب ہے جو ایماندار دریابات میں دو بھائیوں لگتے ہیں اور عجیب حسن اتفاق کی دو بھائی اور دونوں بھائیوں کے چار چار بیٹے ایک بھائی گیا اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ جا کے یو پی کپٹل لکنوں میں جا کے سیٹ ہو گیا اس نے ایک بچے کو ڈاکٹر ایک کو انجینئر ایک کو امریکہ بھیجا جیسا میں نے آپ کے دیار میں کہی کہا تھا کہ ہمارے امریکہ جانے پیسہ سوستے ہیں جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا امریکہ میں امریکہ تو وہی رہ رہا ہی تھے سکان بڑے سے گھر میں کتنے بھائی تھے دو دونوں کے چار چار بیٹے ایک بھائی تو جا کر نگل رسائت ہو گیا دوسرا بھائی بچارہ یہی پر رہ رہا تھا کہاں دریابات میں اس کے بھی چار بیٹے تھے چھوٹی موٹی دکان تھی چھوٹے موٹے کار پسو چاروں بیٹوں کو لگا دیا سروں کو ٹھائیتا اب جب ہمارے آتی چالیس میں کی ملجز ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں وہ جو چاروں میں سے اگر کوئی ایک آ گیا تو چہے تو بھو گئے ہماری سنسرتی کیا بنی ہمارا کلچر کیا بنا ہمارا معاشرہ کیا بنا ہماری حیویت ہمارا ترزیہ بنا ہمارا نظریہ ہمارا نظریہ کیا بنا ہم یہ نہیں کہتے کہ مہمانوں کا استقبال نہ کرے خبردار مہمانوں کو عزت دیجئے لیکن مہمانوں کی وجہ سے ان کو نہ بھول جائیں جو کفن کارٹ رہے تھے مہمانوں کو عزت دیجئے مہمان کا احترام باج لیکن خبردار ان کو نہ بھولی جو قبرستان تک لے کے گئے تھے ہاں ہاں سوچئے ذرا اچھا آپ کا سنستے ہیں کہ آپ ہزار لوگ مل کر ایک مردے کو قبرستان تک لے جاتے ہیں میاں صاحب گھوٹ کے ناخون خریدو تم اس کو اس کی منزل تک لے جاتے ہیں بلکہ وہ ایک اکیلہ مل گا تم ساروں کو تمہاری منزل دکھا رہا ہوتا ہے اللہ جانے کہاں تک بھی تقریب پہنچ رہی ہے بلکہ سلوات میں سے محمد وآل محمد بلکہ وہ ایک اکیلہ ہم ساروں کو ہماری منزل دکھا رہا ہے دیکھو تمہیں جانا کہاں پر ہے تمہاری انتہا کہاں پر ہے ساری باتوں کو چھوڑا ایک منزل تک مجیس کو آنا ہے اور اسی مرحلے پہ مجید کو اس پتان کی منزلوں پر مجھے پہنچانا ہے پڑا لکھا مجیس میں منی نگاہوں کے سامنے تشکیب پر محسوس تو حضور اللہ ہم نے کیا دیکھا وہ جو ایک دن کے لیے آیا تھا اس کو تو عزت دی وہ جو آیا ہے وہ ایک دن کے لیے آیا ہے لیکن بچارہ وہ بھائی جو چاروں بیٹوں کے سامنے دریاباد میں تھا جو ایک دن کے لیے آیا نہ تمہاری خوشی مشہلی ٹھکے ہوئے باتی ہو نہ غم میں شریح بچارہ جو دریاباد میں رہ رہا تمہاری خوشی میں بھی شریح تمہارے غم میں بھی شریح جاگناب جو جملہ میں سروں کر رہا ہوں قسم خدا کی ہو سکا یہ جملہ آز دریاباد کی زمین سوکے پرے لاباد میں پھیل جائے سروں بٹھا رہا جملہ اتنا بڑا ہے میں زمین پہ آ نہیں دوں گا لیکن حقیقت میں ماں تو نہیں ہے یہ تمہیں سنیئے ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا جملہ آمیر صاحب ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا کہ جو امیر ہے وہ کامیاب ہے جو غریب ہے حقیقت ہے رہتا ہوگا کفن کاتا ہوگا قبر میں اترا ہوگا مردے کو نہ لائے ہوگا ہے تو غریب جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے یہ معاشرے کے امیر شکریہ آدھا کریں معاشرے کے غریبوں کا اگر معاشرے میں غریب نہ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے کوئی تو کوئی تو میرے ساتھ ہوگا اچھا ہم نے کہا دیکھا جو امیر ہے وہ کامیاب ہے جو غریب ہے وہ حقیق ہے اس لیے اے دریابات مالو اللہ نے قرآن مجید میں کامیابی کے فارولوں کو لکھ کر دیا جس علی کو کائنات کامیر بنایا اسے چتائی پر بٹھایا جس علی کو کائنات کامیر بنایا جس علی کو کائنات کامیر بنایا بیکن چہرے تو بولیں گے اسے چتائی پر بٹھایا اور ہمارے مولا نے چتائی پر بیٹھ کے یہ پیغام دیا ہے اے شیو یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے سودخوری ذلت ہے اللہ ہو اکبر اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں بیمانی ذلت ہے اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں جھوٹ ذلت ہے اللہ کی نگانہ ہے اُڑیوز زدہ تھے کس لئے کا غریبی زدہ تھے اچھا میں سمجھنا کیا ہے کامیاب ہونے کے لئے کتنے کام کرنا ہمیں یہ اور آپ کو بتاتے کتنے اچھا یہی تسپون کی مصیبت ہے سرکار جو پڑھا جاتا ہے وہ چھوڑ کے لے جاتے ہیں جو بڑھتا ہے وہ بھر لے کے چلے جاتے ہیں بھائی اگر مجھے آپ سن رہے ہیں میرا بزرگان سے کبھی خطاب نہیں ہوتا ہے ابھی میں اتنا بڑھا نہیں ہوا سرکار کہ آپ بزرگان سے خطاب ہو کے کچھ کہوں میرے سارے جملے میرے ہمسن اور کمسن کے لئے ہوتے ہیں بھائی پلیس دل تو یہ ہے کہ بیماری کے باوجود ایک سو کچھ بخار ہے مجھے لیکن میں بیماری کا کوئی شبہ تو پاشا باہنے ذکر کرتی بہن میں بیماری کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتا بھائی پلیس بس سفر کرنا کل پھر مجھے جون پر پڑھنا سکھ لیں آخری تو باتیں کامیاب ہونے کے لئے خطنا ہے کتنے کام چار کام کرنا ہے قرآن نے پہلا اعلان یہ کیا ایمانداری سے کام دو ماشاءاللہ سارے ایماندار بیٹھیں مجھے ملبر تو حسن ازم اٹھنا چاہیے چہرے دیکھیں میں بتا سکتا ہوں سارے عمل سالے کرنے والے بیٹھیں اور جب خود پہ پڑھتی ہے بھائی صبر تو کرنا پڑھتا ہے کتنے کام کرلیے کبھلا کتنے کام کرلیے کہاں ہوئے چار کتنے کام کرلیے ایمانداری سے کام لے لیا عمل سالے انجام کے لیا صبر کرلیا کتنے کام کرلیے تین پہ تو کامیاب ہونے والے ہونے کام کرنا ہے تو پورے چار کام کرنا ہے اچھا چھوٹ گیا ہم سے حق چھوٹ گیا سرکار بس اسی حق پہ تو مجد حق سنلوں کہ حق ہے کیا مقتل کہتا مقتل مقتل کہنا ہے مقتل ابھی مخنا مقتل کہتا سرکار صلی اللہ شہدہ ایمان حسین نے حاج کو مرائن مفردہ میں بدلا اور مقے کبور کرنے کے بعد آپ کربلا کی طرف چلے جاؤں گے میرے بھائی اور جاؤ یاد اٹھنا آیا تو کوئی حسین کا دیوانہ آج تمہارے دیار میں اکٹوبر تو ہزار تیس میں کس طوفہ دے کے چلا گئے لیکن جزا تم سے نہیں چاہیے جزا ان سے لوں گا زبان تم نے چھوڑی نہ دیئے زبان لینے دیئے سرکار جنہوں نے زبان لینے جزا ان سے لینے کا مذہیہ لگے سلے سرکار جب ایمان حسین کربلا کی طرف روا زبان تھے میں خطابتی انداز میں باپ پہنچاؤں گا ام من ام من آنکھ نیل کے فاصلے پر کافلہ رکھتا نہیں تھا کربلا کی طرف کافلہ جا رہا ہے چلتے 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 سرک اٹھاؤ چلتے چلتے با آواز بلند امام حسین نے جبرا کہا کیا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَحِرَاجَوُن جا کے کہا مقتل لکھتا ہے مقتل جیزہی جنابِ علی اکبر نے میں دعائیں چاہوں گا بزرگان سے اس جبنے کو سنا برددستاری سے اپنے گھوڑے کو دھوڑایا بجنی کی دفتار سے گھوڑے کو دھوڑایا اپنے بابا کے پاس آئے جیسے اپنے بابا کی بارگاہ میں آئے گھوڑے سترے اور مولا حسین کی گھوڑے کے قریب آکے کہا بابا جان ابھی ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِلَاجَوُن ماشاءاللہ پڑھ لیکم اجمع بیٹھا ہے ہم سب جانتے ہیں یہ اس آیت کے تلاوت ہم اور آپ کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں اچھا عمومت ہمارے اس آیت کے لوگ کہتے ہیں مسیبت والی آئے جبکہ قرآن کی کوئی آیت مسیبت والی نہیں ہے قرآن کی بہت تھکا ہو لیکن پڑھنا ہے قرآن کی ہر آئیت رحمت والی آئیت ہے کہ بابا جان ابھی ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا بابا جان کیوں فرمایا آگے بڑھ کے میرے آقا حسین نے فرمایا اے میرے نور نظر بھائی مجھے دیکھیں بھائی پیس سروں کو اٹھائیں اے میرے نور نظر اے میرے لختے جگر اے میرے میوہ کلبوں جگر اے میرے نانا کی شبی اے میرے جوان اے میرے بیٹا علی اکبر ابھی ابھی میں مہوے خواب تھا دوران خواب میں نے کیا دیکھا قرآن برقہ ہونے والا حضر یہ بار کہ ہمارے پیچھے موت آئیں گی کس نے کہا امام حسین نے کیا کہا میں ابھی ابھی میں ہمیں خواب تھا امام حسین کہ رہے ہیں کہ دوران خواب میں نے کر دیکھا کہ ہمارے پیچھے جگر اچھا اپنے دعائیں بائیں کو چہرے بھی دیکھیں جنہوں نے آج تک صبح اللہ نہیں کہا اب کہنے والے کیونکہ مجھے اپنی خطابہ پر بھروسہ نہیں میں ون چینل پر سن رہا تھا کسی علی الدین نے حدیث سنائی کہ ہمارے چھتے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نام اے عامال میں تین ہزار مقبولہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اچھا ابھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں سبحان اللہ تو ہو سکتا کہ دوران پر ہاتھ رکھے آئے ہو قسم کھا کے نہیں بولنا تو بات ہی ختم ہو گئی نا بلنا امام کی حدیث سے پر کوئی بات تو ہو نہیں سکتی نا جو کلام کا امام ہو وہ امام کا صرف قول ہوتا ہے سرکار سنیے میرے بیٹا علی اکبر جاگو ابھی ابھی میں میں مخواب تھا دوران خواب میں نے کہہ دیکھا کہ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے ان قریب اے بیٹا علی اکبر وہ موت ہمارے کافلے کو نکل لے والی ہے مولا حسین کا جملہ ختم جناب اے اکبر دو قدم آگے بڑھے آگے بہننے کے بعد تاریخ جملہ کہا بابا آپ امام میں وقت ہو آپ کہہ رہے ہو موت آ رہی ہے بابا وہ کیا رہی ہے اگر آپ حکم دے دو ہم خود وہیں پلک جائیں نہیں میری مہنہ ضائع ہو رہی ہے مجھے دریابہ نظر آنا چاہیے سرکار یہ پڑا لکھا مجمعہ تشیر پرمائے کہ وہ موت ہمارے پیشہ رہی ہے کہ بابا جان وہ کیا رہی ہے موتی تو ہے وہ کیا رہی ہے اگر آپ حکم دے دے ہم خود بہن پر جائیں یا میرے بابا جان آپ امام بے وقت ہو آپ کہہ رہے ہو موت آ رہی ہے ٹھیک ہے بابا جان آ رہی ہے یہی رکھتے ہیں رکھ کر موت کا انتظار کر لیتے ہیں نہیں کچھ لوگوں مجلس ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہی رکھتے ہیں رکھ کر انتظار جملہ سنیے لیکن اے میرے بابا جان جتنا وقت ہمیں بابا پہنچنے میں لگے گا یا جتنا وقت موت کو وہاں سے یہاں آنے میں لگے گا ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے یا موت کے یہاں آنے سے پہلے پہلے بس اپنے بیٹے کو یہ بتا دو کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہم کیا ہم حق پر اچھا کس نے پوچھایے بھئی آپ کو بتا دے جونا سب یہ ادھر والے کس نے پوچھایے جنابِ ایلیت پر نے کس نے پوچھا مولا حسین سے کیا پوچھا یہ بھی بتا دو یہ تھوڑا اچھا سنتا ہوں مجھ بڑھتے کیا ہم کس نے پوچھا امامِ حسین نے امام حسین سے کس نے پوچھا جنابِ ایلیت پر نے کیا پوچھا کیا ہم وہاں پوچھا ہے جنابِ ایلیت پر نے آج نویدہ بھی محرومہ سیدہ خوشنوہ نقل کے اس مجید تریم میں اس دریاباد کے مجمع سے پوچھے گا تم سب ملکے مجھے بتاؤ نعوذ باللہ سنبا نعوذ باللہ نقلِ گفرنا باشا امامِ حسین حضورت ہے یا نہیں مارک پر یہ کار جب تک ایک جوان ملکے نہیں بولے گا بزرگان سے غطاب میں جس کا ایک لفت آگے نہیں بڑھا ہوں دس سیکنڈ فٹ دے رہا ہوں بتائیے بھئی امامِ حسین حضورت ہے یا نہیں جی 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 ہیں ماشاءاللہ سلام مت رہیے یہ پورا کا پورا مجمع کہہ رہا ہے کتنا ٹیم لگائے آپ نے جواب چینے میں دو تین سیکنڈ بس فوراں جواب سوال ختم یہاں جواب آگیا اے شہداد علی اکبر جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے بولے گا اگر یہ بات تو بولے گا اے شہداد علی اکبر جو بات آپ کے ان غلاموں کو پتا ہے اے شہداد علی اکبر جو بات آپ کا تابوت ادھانے والے جوانوں کو پتا ہے اے شہداد علی اکبر جو بات آپ کے باتن کرنے والوں کو پتا ہے اے شہزاد علی اکبر جو بات اس الہباد کی ساری انجبنوں پتا ہے جوانوں پتا ہے کیا شہزاد علی اکبر وہ بات آپ کو نہیں پتا تھی کہ حسین حق پر ہے یا نہیں اجاب انہیں جناب علی اکبر کی آواز آئے نمید آپ کی پتا مجھے بھی تھا لیکن میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں سوال کر کر بنو میا کے بکے ہوئے موردوں کے مبتالہ لگا دیا میں سب ساتھ نہیں دے رہا ہے میرا آگلے جملے میں کہاں تک بات پہنچے گی مجھے نہیں پتا میں نے آہستہ سے پڑھوں گا میں نے قسم خدا کی اگر ان باتوں کو ہم اپنی آمانی زندگی میں لے آئیں نائنٹی پائی پرسنٹ جھگلے ہمارے معاشرے پہ ختم ہو جائیں ساری فساد یہ جملہ ہے کیلئے جو میں پڑھ لے جا رہا ہوں آج جتنے بھی جھگلے معاشرے میں ہو رہے ہیں معاشر چھوڑیے جتنی بھی جنگیں آج ہو رہی ہیں یہ ایک جملہ فیصلہ کرے گا کون مہا والا ہے کون مہا والا ہے کون حق والا ہے کون باطل والا ہے کون علی والا ہے کون معاویہ والا ہے کون محمد مصطفیٰ والا ہے کون ابو سفیان والا ہے شہدادہ دی اکبر جو بات آپ کو غلاموں کو پتا ہے کیا آپ کو نہ پتا تھو آہ حصہ سے پڑھوں گا جو ہاتھ اٹھیں گے میں دعا کروں گا شہدادی ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کا شمار جنق البقی کے مزدوروں میں کریں جا گنا کا نبیت آتی پتا مجھے بھی تھا لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے کوہران برکا ہونے والا ہے میں نے سوال کر کر بنو میا کے بکے ہوئے مورغوں میں پتا لگا اور کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے بہت محنت کر آ رہے ہیں میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے اب اللہ جانے کتنا دریابات بولے گا کتنا خاموش رہے گا اے میرے قوم کے نوجوانوں جنابِ علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے خبردار رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا مجھے پتہ تو سب نہیں بولیں جنابِ علی اکبر نے پیغام دیا ہے خبردار رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا حق کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ دو یہ در بنا ہے یہ پیغامر اگر حسینی ہو تو حق کو پہچانا پڑے گا اگر حق سبت کے بھی نہ بولو گے تو تمہارا شمار خوارج میں ہوگا خوارج میں اور جنگ سبیر اس باتی مکمل شہادت ہے اڈھر سرکار جناب مالک اشتر ہاتھ میں کھچوئی تلوار اور یہاں دیکھیں جو مولا کے ساتھ میں تھے اشہ سبنی قیس سبیر مولا کے ساتھ تھا کون ہے مولا کا سمندی بھی ہے سمندی ہے اسی کی ملونہ بیٹی ہے جس نے امام حسن کو ظاہر دیا اسی کی بیٹی ہے محمد ابن اشتر اپنے قیس اسی کا بیٹا تو جناب مسلم ہم مولا حسین کے مقابلے پر کربلا میں آیا کون ہے اشتر جائیے پوچھے تاریخ سے صحابی رسول ہے ہے یا نہیں ہے اور اسی کی اولاد حسین کے مقابلے پر کربلا میں ہیں لیکن ہم ہم شیعان حدر کرد صحابہ کو بہت اعترام کرتے ہیں قسم خدا کہ ہم کبھی برو الحمدللہ کبھی بھی ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے اور یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہم کبھی صحابہ کو برا نہیں کہتے تو کبھی برو کو بھی نہیں کہتے ہیں نا یہی ہمارا درہا انتیاز ہے یہ ہماری آئیڈنٹی ہے ہم نے ہر دور میں صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہا یہ ہماری آئیڈنٹی یہ ہماری بیچان ہے اشتر ابن قید کھڑا ہے اور وہاں پہ جناب مالک اشتر کے ہاتھ میں کھجی ہوئے تلوار جنگ کرتے کرتے آگے پڑے جا رہے ہیں ایک مٹا چیخہ اشتر نے کہا یا علی غضب ہو گیا کہ کیا ہوا علی وہ دیکھئے وہ قرآن قرآن لیزے پر قرآن مولا نے کہا وہ قرآن نہیں دھوکا ہے یہ نہیں مالا اچھا اس کو دیکھ رہا تھا کہ قرآن ہے مالک اشتر کو نظر نہیں آرہا تھا آپ جمعہ سوئے جب کسی نے مالک اشتر سے پوچھا اے مالک اشتر کیا تمہیں قرآن نظر نہیں آیا ہو کہ کہاں تھا قرآن کہاں چون نیزے پر تھا کہا وہ قرآن نہیں تھا جزدان میں پتھر تھے ارے جاؤ گو دریابات دالو کہ وہ جزدان میں پتھر تھے کہ تمہیں کیسے بتا وہ پتھر تھے کہ اگر وہ قرآن ہوتا علی کے مقابلے پر نہیں ہوتا علی کے ساتھ ہوتا اگر وہ قرآن ہوتا اگر وہ قرآن ہوتا علی کے آخری پندہ سے بیس متن لکھو تمام ہو رہی ہے میں جانتا ہوں اگر وہ قرآن ہوتا تو علی کے مقابلے پر علی کے ساتھ ہوتا جو علی کے مقابلے پر آجائے وہ قرآن اچھا وہ مرالہ بھی آئے اب اتنا میرا ذہن حاضر تو نہیں ہو رہا کہ انہاروان کا مرالہ یہ سپنی کا مرالہ کہ جنابِ مالک نوجوان تمہارے لیے جنابِ مالکِ اشتر کے ہاتھ میں یہ تھی کسی ملون کی گردہ اور یہ رکھیتی تلوان جیسے ہی یہ خوار جو مولا کی خلاف ہوئے مولا نے دیکھا حلا ساتھ دار نہیں اپنے ہیں پھر بھی ہمارے خلاف ہو گئے واقع ستم ہوتا ہے اب وہ کی ہوا کی اپنے خلاف ہو جائے اور ہوا تو ہوتی ہے غدار کبھی کسی کی چلتی ہے کبھی کسی کی چلتی ہے اور ہوا ہوا میں سب کچھ بردادہ سرکار کبھی ان کی ہوا کبھی ہوتی ہے تو نہ جانو کسی وقت کی ہوا میں آ کر کسی کی ہاں دھوکہ ہاں کھا جانا ہے کیونکہ آج تک نوجوانہ سب سے پہلے کیچور ہوتا ہے سب ساتھ گمرا جو رہا ہے نوجوان ہو رہا ہے بھائی دھکنا نہیں بھائی میں عمومن ممبر پر ہاتھ کو جوڑتا نہیں بات مجھے مکمل کر رہا ہے اس لیے میں نے آپ سے پندرہ بیس سوڑ مانگے ورنہ میں بات کو تمام کر دیتا تو یہ رکھی بھی تلوان یہ بال اور یہ تلوان جیسی مولان دیکھا کہ حالات ساتھ گارنے کی کوادی کمبر جی مولان کہا جاؤ ماں علی کیش کر سکو تلوان روک لو نوجوانوں یاد اکھنا بہادر کا چیلنج کرنا احسان ہوتا ہے چیلنج کا واپس لینا بہادر کی موت ہوتی آئے کہاں وہ شیر دل جوان یہ پاس سینہ یہ بڑے بڑے بازو یہ بڑی بڑی آنکھیں وہ مالک اشتر جو دہار دے تو بلند تری امارتوں میں آواز بوجھنے لگے وہ مالک اشتر جس کا سینہ دیکھ کر لاکھوں کی لشکے کی پندلیا کرپے چلا جا رہا ہے اور آگئی کردن بھائی پیس آئی ٹوائی کانٹیکٹ یہ رکھی تھی تلوار تلوار روک لو یہ رکھی تھی ایسے اٹھا لی پھیک کا چلی جو اللہ کہوں اپنے جذبات کو حکم علی پر قربان کر دیا جنہوں نے سبحان اللہ کہاں کا شکریہ جنہوں نے نہیں کہاں کا بھی شکریہ کیونکہ آپ کی خاموشی آپ کی توجہ کا اعلان کر رہی ہے پھیک کا چلے ایک دن ہوئے آپ شورٹ شورٹ بہت شورٹ مختصر مختصر علیہ السلام اور داخل کر دیتا ہم المختصر سلے ایک دن ہو گیا مالک اشتر نہیں آئے تلوار دیکھ کر چلے گا دو دن ہو گئے مالک اشتر نہیں آئے اب تیسر دن آئے مولانے مطمبر کیا بات ہے جاگر میں نے کون کے جوان آج تیسر دن آگیا سنے پشلے مجھا علی نے مالک اشتر کو نہیں دیکھا کہا ہے مالک اشتر میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا غوری نہیں کیا پوری دنیا جس کو دیکھنا چاہے اسے علی کہتے ہیں علی جس کی ازداد کے مشتاق ہو جائے کبھی زندگی رہی اور آپ نے موضوع دیا تو آپ کو سناؤں گا ابراہیم میں مالک اشتر کہ جب بات مالک اشتر ہو تب بیٹا ابراہیم جیسا ہوتا ہے نہ سن لیجئے کہا کمبر جا بلا کے لئے کہاں گئے مالک اشتر گئے بلانے کے لئے ابھی ابھی کیا ہونایا جس مالک اشتر کے سینے کو دیکھا لاکھوں کے لشکر پنڈلیا کاپتی کی گئے ہیں بلانے کے لئے جس مالک اشتر کے سینے کو دیکھر لاکھوں کا لشکر گھبراتا تھا جب وہی مالک اشتر بانگوئے علی میں آتا تھا سمٹ کر بیٹھ جاتا تھا اللہ جانے اللہ جانے کہاں تک دلیجا رہی ہے سمٹ کر بیٹھ گئے اپنے زامیوں کو سینے کر لیایا اپنے کو کچھ گیا بار گئے بابرل میں سر چھ گائے بیٹھے ہیں مولانا کہا مالک اشتر سر اچھاؤ سر کو اٹھایا سر اٹھا ہے آنکھیں نیچی ہیں اتنے لوگ سمجھ رہے ہیں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکہ سر اٹھا مگر آنکھیں نیچی مالک اشتر کہا گئے تھے دیوانے ہو جاؤ گے نیلی حرام ہونے والی ہیں کہا گئے تھے کہ مولا حالہ سازگاہ نہیں تھے اگر میں جذبات میں آکے تلوار چلا دیتا کتنے ساگر لگت تلوار چلا نہیں ہے دو تین سیکنڈ ختم مولا اگر میں جذبات میں آکے تلوار چلا دیتا تو مولا میں جانتا ہوں کوئی مجھے برا نہ کہتا سب کو پتا ہے علی کا غلام ہے اگر تلوار چلا دیتا لوگ یہی کہتے ہیں علی کی بات نہ مانی مالک اشتر نے بتایا علی کو ماننے والا علی کا شیعہ نہیں ہوتا علی کی ماننے والا علی کا شیعہ ہوتا اگر میری تقریح بوجھنا بن رہی ہو اس موت پر سماتے تو میں تقریح کو اقتام کی منزلوں پر پہنچانے کی جازت چاہوں گا بس دعاوں میں یاد فرمائیے کا ختم ختم دعا مولا نے کہا سنیں گے مولا میں تلوار چلا دیتا تو مولا آپ کی طرف انہیں اٹھ جاتی نوجوانوں دو مہینہ آٹھ دن کے حضرت علی کے بعد تم کیا سمجھے اگر تم کسی کے برے تو برا کہو گے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑھے گا اگر اس برے نے پلت کر تمہارے اچھے کو برا کہہ دیا میں اس سے بہتر کو پڑھ نہیں سکتا اس کے ذمہ دارہ ہو جائیں گے مولا یاد ہو جب کبھی بھی تم کچھ اچھا کرتے ہو تاریف امام کی ہوتی ہے برا کرو گے غلط کرو گے یہ ایسے ہوتے ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں لیوان نہیں عمل سے ثابت کرو جیسے مالک اشتر کر رہے ہیں اور دعا میں آتا ہے سنیں جہاں جہاں تک لوگ کھڑے مولا تلواز چلا گیتا ہے تو لوگ آپ کی طرف امیل اٹھاتے ہیں آہستہ سے پڑھنے تو سوٹ سن لینا مولا نے کہا مالک اشتر یہ تو مجھے پتا ہے لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ بتاؤ دو دن کہاں تھے اب تو بولے گا دریافت یہ بتاؤ دو دن کہاں بھٹے پڑھنے کہا مولا گھر پہ اناج ختم ہو گیا تھا بینی بچے بھوکے تھے دو دن مزدوری کر کر گھر پہ روٹیا دے کر آ رہا ہوں مولا نے پڑھنے کہا ہے دیکھیں حالی کہ میں پڑھنی پڑھوں مولا نے کہا ہے مالک اشتر کیا تم مجھ سے مانگ کے تمہیں کیا تمہیں نہیں دیتا پڑھنے کہا مولا اگر میں آپ سے مانگتا تو ضرور سے زیادہ مل جاتا جسے نہیں ہے یقین وہ خاموش رہے مولا اگر آپ سے مانگتا تو ضرور سے زیادہ مل جاتا لیکن کل کو یہ مورخ لگ دیتا مالک اشترکوالی سے فائدہ ہے اب دیکھیں کتنے نوجوان خاموش رہتی ہے مولا کسی لالچ میں آپ کو امام نہیں مانا لائے گے امام سمجھتے ہیں اس لیے دات کرتے ہیں اے دریاباد کے نوجوانوں مالک اشتر نے علی سے نامان کر محنت کر کے بتایا ہے کہ علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے مفتخوروں کے مولا نہیں آئے علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے شاید یہ جملہ کہی ہو گیا تو مجھے معاف پہلے لیکن دوبارہ سن لیں علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے مفتخوروں کے مولا نہیں ہے جو چوبیت اٹھائیس بتیس سال کے گارڈ گفت ہا تمہارے لیے یار وہ نو زیوان کیا ترقی کرے گا جو فجر سے پہلے سوتا ہوں زہر کے بعد اٹھتا ہوں تو کیا کر رہا ہوں یہ فجر سے پہلے سونے والے اور زہر کے بعد اٹھنے والے تو کبھی تب لیکن نوکری نہیں مل رہی اچھا اتنے بڑے رئیس ہیں آپ ایک لاکھ کی نوکری ملے گی نہیں بیس ہزار کیے کریں گے رہی میں کیا کہہ رہا ہوں نا 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 میرے بھائی اچھا سوچ کے بتاؤ سوچ کے بتاؤ مائے صاحب کے پڑھ دیتا ہوں ایسا رہا ہے مائے کے کشندہ جگر خارق پورا قلیجہ اندر جاں اچھا ہی بتائیے ہمارا مولا ثقیبے ثقیب ہے یا نہیں جی آپ بھی بتا سکتے قریب بھی نے قریب سلطان بھی نے سلطان تو کبھی تم نے سوچا جو علی پتھر کچھولے سونا بن جائے اگر میں پڑھ چکا ہوں تو مجھے یاد نہیں یہ بات ہے کہ سن لیں جو علی ٹھوکر ہمارے زمین کا سینہ پڑ جائے چلے کلمہ کے لیے اس علی سے سوال کرو مولا اتنے بڑے مولا ہو کر آپ مزدوری کر رہے ہو کانویدہ بھی میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا اپنوں کے لیے کر رہا ہوں آئے آئے کہ جب کبھی بھی وقت پڑھنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے سینہ چوڑا کر کے نکلے سینہ چوڑا کر کے نکلے اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلے کہ مزدوری کرنے نہیں جا رہا سیرتِ علی پہ عمل کرنے جا رہا اے میرے قوم کے جوانوں اگر مزدوری کرنے میں دردہ براوری کوئی ہے ہوتا کوئی کرتا یا نہ کرتا علی کا بھی نہ کرتا علی نے مزدوری کر کے بتایا مزدوری برا تو نہیں مانو گے میرے بات کا میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا آپ لوگ اسے دعائیں چاہوں گا میرے قوم کے جوانوں علی کا وہ مولیوں سے در خیبر کا اکھاننا بڑی بات نہیں ہے بلکہ علی کا علی ہو کر میسنگ کی دکان پر بیٹھنا بڑی بات ہے علی کا علی ہو کر علی عیشو کے مولا ہے جیسے ہی مولا نے مالک اشتر کے جواب کو سنا مولا کھوز اٹھے دونوں ہاتھ مالک اشتر کے رخصار پلکھے پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا مالک اشتر یہ علی تم پر افتخار کرتا ہے یار غور کرو نا کل کائنات جس پر افتخار کرے اسے علی کہتے ہیں اچھا علی نے کیا کہا تھا بھائی جملہ ضائع نہ کرنا جو درگلہ در پر پھڑے علی نے کیا کہا تھا کمبر جاؤ مالک اشتر کو دل چاہے بولے تو بولو نہ چاہے تو نہ بولو ابھی اس سمجھ سکتے ابھی سمجھنا دھر جا کے سمجھ سکتے تو گھا جا کے سمجھنا نہ سمجھ سکتے جو سمجھ جائے اس سے سمجھنا لیکن سکون سے سوچنا سوچنا اے دریاباد والوں کیسا منظر ہوتا ہوگا وہ جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہہ کے بڑاتا ہوگا اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا وہ جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہہ کر بڑاتا ہوگا دنیا کے تخت و تاج و بادشاہت ہزاروں سریعے دخنانے پر مجبور ہو جاتی ہوگی عدید جیسا مالک کسی کو مالک کہہ رہا ہے جب کائنات کا مالک جب کسی کو مالک کہہ وہ کیسا ہوگا آخر جملہ دعا میں یاد ہونا جب کسی نے مولا کو پوچھا مولا یہ بتائیے اگر آپ کے منع کرنے کے داوجود مالک اشتر تلوار چلا دیتے تو آپ کیا کہتے ہیں پلد کے کام میں کچھ نہ کہتا جملہ سندہ سر کا اس سے بڑا جملہ کوئی بھی خطیب قول کی طاقب انحفاظ سے لیکن ندف ندف سے لیکن امیران کا اس سے بڑا جملہ کوئی فضائل مالک اشتر میں پڑھ دے میں نبی دارتی ممبر چھوڑنے کا پیار ہوں کیونکہ جملہ میرا نہیں ہے جملہ خالق نحج بلاغہ کا ہے میری خطابت میں جھول ہو سکتا ہے لیکن جو بغیر علف سے خطبہ دینے والا ہو بینہ نقطے کے بولنے والا اس کی خطابت کے کا کہنے کا مولا یہ بتائیے اگر آپ کے منع کرنے کے باوجود مالک اشتر تلوار چلا دیتے تو آپ کیا کہتے ہیں مولانا کا کچھ نہ کہتا بس یہی کہتا کہ مالک بہت جذباتی تھا اپنے جذبات پہ قابو نہیں پاپ آیا لیکن ہاں میں علی مالک اشتر کو کبھی یہ سمد نہ دیتا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں محمد عربی کے لیے تھا فائنل خطب ہو گئی کبھی یہ سمد نہ دیتا مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں محمد عربی کے لیے تھا نہیں آپ نے غوری نہیں کیا کبھی زندگی رہی تو اس کے آگے کی بات ہوگی تو لہٰذا کوشش کر دیں اللہ نے جو آپ کو اولاد دی ہے وہ آپ کی اولاد نہیں ہیں یہ انسار امام ہے یہ عوام امام ہے لہذا اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کے نہ پالے انسار امام زمانہ سمجھ کے پالے زمانہ پرا شعب سے پرا شعب ہوتا جا رہا ہے حالات واقعہ دور حاضر میں غرونمہ ہونے والے ایسے مظالم عباد کی شہادت دے رہے ہیں مرنا تو سب کو ہے سب مرنے ہیں حاکم ہو محکوم ہو بارشاہ ہو رہایا ہو امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو سب مرنے ہیں سب کو جانا ہے حالات بتا رہے ہیں قوم کے جوان کو سب جانے والے ہیں بس ایک آنے والا ہے سب جانے والے ہیں بس ایک آنے والا ہے امادہ ہو جاؤ شکر ادا کرو صدرہ کا کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہیں آنے والا تمہاری قسمت میں ہیں جب آنے والا آئے گا تو منظر یہ ہوگا نہ کوئی پاسپورٹ ہوگا نہ کوئی وزا ہوگی بیت اللہ ہوگا بیت اللہ پہ فرزند و جھلہ ہوگا امام ہوں گے امام کی ازان ہوگی ازان ہوگی ازان پہ سب دوڑیں گے سب دوڑیں گے اس لیے تو شاہ سعود نے کہا تھا یہ جو ایران انتدار کر رہا ہے مہدی کے آنے کا ہم ایران سے بھی جنگ کریں گے مہدی سے بھی جنگ کریں گے آج دنیا نے دیکھ لیا مسلمانوں کے ملک خاموش ہے امام کا ملک بولتا ہے جب مسلمانوں کے موں پہ تالے پڑ جائے تب انسانیت پر اخوالیں بولتے ہیں اور دل کے نہیں بولتے چھکے نہیں بولتے لفظی خطابت نہیں کرتے میدان میں آکے بولتے ہیں بڑ سارے ممبر بولتے ہیں اور سب بڑ سارے ممبر نہیں بولتے ہیں میدانوں پہ آپ پہ بولتے ہیں غاروں میں ہی بولتے ہیں اعلانیت دور پہ بولتے ہیں جب انہوں نے کہا ہم مہدی سے جنگ کریں گے اور ایران سے بھی جنگ کریں گے تو آگئی سید حسن پسولدہ نے کیا کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم مہدی سے جنگ کریں گے تم مہدی سے جنگ کرنے کے لیے تمہیں ایران آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہی سے آئے گا جہاں تم ہو وہ وہی سے آئے گا جہاں تم ہو ایران آنے کی ضرورت ہے اچھا کہاں سے آئے گا سب کہیں گے مکہ سے آئے گا اچھا مکہ میں کہاں سے آئے گا حرم سے آئے گا اچھا حرم میں کہاں سے آئے گا جی کہاں سے آئے گا حرم میں کعبے سے آئے گا کعبے سے آئے گا آجا کعبے میں کہاں سے آئے گا مرکزِ کعبہ سینٹرِ کعبہ اے بھائیہ مذہبِ شیط کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی ہمارا پہلا بھی وہی سے آیا آخری بھی وہی سے آئے گا ہمارا پہلا بھی وہی سے آیا ہمارا آخری بھی وہی سے آئے گا ہمارا پہلا بھی وہی سے آئے گا ہمارا پہلا بھی وہی سے آئے گا ہمارا پہلا بھی وہی سے آئے گا بس میرے عزیز وقت میں نے زہادہ لے گا لیکن تاریخ یہ کہتی ہے جب وہ آئے گا سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا قاتلانِ محصر کے لئے سنائے جائے گا اور امام آئیں گے اور امام آنے کے بعد کہیں گے میں چھوڑوں گا یوں کو جنہوں نے میری جدہ کو ستایا آپ رونے کے لئے آمادہ ہو گئے ایک مومنہ ایک عزدار ایک قنیز زہرہ کے حساب سواب کی مجلس بارہ سوز کے آئے تھے کہ پوری مجلس ماں پہ پڑھوں گا لیکن بہرحال کبھی زندگی رہی جو زہالے سے بھی آپ کے دیار میں اردخل نہ کروں گا لیکن جو جملے پڑے گئے دعاوں میں دعا میرے مالک اس مجلس کے ہر ہر کے سواب کو مغلومہ کے لئے سالے سواب قرار کریں اور ہم سب کی تسکینہ ولا اور تسکینہ ولا کے ساتھ ساتھ اس وقت کی مجلس کو ہمارے توشہ آخرت کے لئے قرار کرماؤں ماں کی مجلس ماں ہوتی کیا ہے اور جب ماں بچوں سے دور ہو جائے آج شب کل دن ہو جائے گا چالیس ماں کل کے بعد ماں بہت یاد آئے دی جہاں ماں بیٹھتی تھی جہاں ماں نماز پڑھتی تھی آج کے بعد کل کے بعد ماں کو بہت یاد آئے دی مجھے بتانا ہے آج کے مجلس میں جب ماں سے بچے دور ہو جائیں بچوں کا حورتہ کیا ہے جناب مسلم کے دو بچے ہیں ایک انام محمد ہے ایک انام ابراہی ہے جناب مسلم اپنے دونوں بچوں کو قاضی شروع کو دے گئے جب کر کیوں لگا ان بچوں کی ماں کون مولا عباس کی بہن بی بی رکیہ اور یہ درگائے سرکار وفا درگائے مولا عباس ہے مولا عباس کے گھر میں ان کے بھانجوں کے مسائب پڑھے جا رہے ہیں اور جب ان کے بھانجوں کے مسائب پڑھے جاتے ہیں کوئی روتا نہیں ہے تو مولا عباس اس کے پاس آکے کہتے ہیں تم نہیں رو رہے ہیں اس لیے کہ تمہیں میرے بھانجوں کو دیکھا نہیں تھا مجھے بتانا ہے کہ جب ماں سے بچے جو ہو جائیں بچوں کی کیا شدیا ہوتی ہے جب کوفے میں کرس کو لگا جب ابن زیادہ کلپی لگایا آزی اسولہ نے دونوں بچوں کو گھر سے باہر نکال دییا اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھنا حالانکہ میرے کلیجے میں طاقت نہیں جتنی محنف سے جتنی دیر میں پڑھ سکتا تھا اتنا دیر میں نے پڑھا جس کیفیت میں پڑھا رہا ہوں اس کیفیت میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھو ایک سات سال کا ایک نو سال کا ایک کنام محمد ایک کنام ابراہیم ہے برداشت کا سکتے ساہبانے اولاد اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھنا جب دونوں بچوں کو گھر سے باہر نکال دی ایک سات سال کا ایک نو سال کا دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پگڑے ہوئے کبھی کوفے کی کسی گلی میں جا رہے ہیں کبھی کسی گلی میں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں دھوکے ہیں پیاسے ہیں رات کا سنناٹہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی راستہ بتانے والا نہیں چلے جا رہے ہیں اللہ ماں میر انیس میر پڑھا کرتے تھے کہ جاتی تھی عجل سات جدر جاتے تھے دونوں پتہ بھی کھڑکتا تو ڈر جاتے تھے دونوں اتنے معصوم باتے چلے جا رہے ہیں چلتے 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 ایک مٹ پر چھوٹے بھائی ابراہیم نے بڑے بھائی سے کہا بھائیہ محمد اب بھوک کی وجہ سے چلانے ہی جاتا بڑے بھائی نے کہا دیکھو وہ درک نظر آ رہا ہے اس طلاب کے پاس جو درک اس درک پہ آج ہم آرام کریں گے رات گزاریں گے جب صبح کوئی کافلہ گزرے گا کافلے کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور اپنی منزل کے دوروان ہو جائیں گے دونوں بچے آگے پڑے درک میں سوار ہوئے ایک بھائی نے پوچھے باتا ہے جب بچے ماں سے دور ہو جائے جب بچے بات سے دور ہو جائے بچوں کا ہوتا کیا دونوں بچے درک پہ سوار ہوئے بھائی نے بھائی کی باہوں میں باہوں کو ڈالا رخصار سے رخصار ملائے دونوں بھائی سو گئے ابھی دونوں بچوں کی آنکھ لگی ہی تھی کشب کی تاریخی میں ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی اسے ستے تالا پر جو سمجھ جائے گا بہت دلیا کرے گا اسے ستے تالا پر چاند کی روشنی میں دو چاند نظر آئے اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا دو ماسوم سے بچے دو پھول سے بچے بہوں میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں مومنہ آگے بڑی بچوں کو بیدار کیا دونوں بچے نیچے آئے ایک مطلب مومنہ نے پوچھا ہے بچوں تم کون ہو بچوں نے کہا ہے مومنہ اگر تو ہمیں ابن ازیاد کے حوالے نہ کرے آیا نہ کرو آیا نہ کرو اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے یہ آواز زہرہ کو بہت پسند جب مسائبوں میں تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں ہمارا چھتا امام مسلحے پہ دعا کرتا ہے پروردکار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جدور سائن کے مسائب پہ بلند ہوتی ہیں زیادہ دے مائک میرا ساتھ نہیں دی ایسے زیادہ دے دے دیں پڑھانگو دو چھتے بس آئیت کو سننے انشاءاللہ ہوتی ہو جائیں گے کہا اگر تو ہمیں ابن ازیاد کی حوالے نہ کرے ہم بتائیں کی ہم کون مومنہ نے کہا وعدہ کرتی ہوئے ابن ازیاد کی حوالے نہیں کروں گی کہا اچھا یہ بتا تم مدینہ کے سرداروں کو جانتی ہے مومنہ نے کہا مدینہ کے سرداروں پر میری جانتا ہے کہا مدینہ کے سرداروں پر جو والد ہیں علی ان کو جانتی ہو کہا جانتی ہوں کہا علی کے بھائی عطیل کو جانتی ہو جزاک اللہ ہاں جانتی ہوں کہا عقیل کے بیٹے مسلم کو جانتی ہو کہا جانتی ہوں بچوں نے کہا ہم یتیم مسلم میری پردادار ماں اور بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں اللہ نہ کرے کوئی ماں ایسی سن رہی ہو جسے اپنا بچہ کو یا مجھے بتانا جب بچے ماں سے الگ ہو جائے ہوتا کیا ہے مومنہ آگے بڑھی تو مجھے دیکھو مومنہ آگے بڑھی بچوں کا اپنے دامن میں چھپایا سینے سے لگایا چھپائے چھپائے گھر سے لے کے آئے گھر پہ لے کے آئے جب گھر پہ لے کے آئے اس نے چراغ روشن کیا آپ جلتے ہوئے چراغ میں مومنہ نے کیا دیکھا بچوں کے بالوں میں دھولے چہرے پر مٹی ہے لبات گندہ ہے ایک مردہ مومنہ نے آگے بڑھ گیا بچوں پہلے تم نہا لو بعد میں کھانا کھا لے گا چھوٹا بھائی آگے بڑھ گی کہتا مومنہ ہمیں تو نہانا بھی نہیں آتا جزاک اللہ اللہ تمہاری ماؤں کو سلامت رکھے رونے کو ایک وقت مومنہ آگے بڑھی سن لے مومنہ آگے بڑھی مومنہ نے آگے بڑھ لے یہ بات بچوں کے لباس کو تارا جو مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں سروں کو تھا مومنہ نے جیسی بچوں کے لباس کو تارا جیسے ہی پہلا کٹورا پانی کا ڈالا چھوٹا بھائی بہت دنوں کے بعد مسکر آیا چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی محمد آج امہ بہت یاد آ رہی ہے جزاک اللہ بھائی امہ ایسے ہی نیلاتی تھی امہ ایسے ہی پیار کرتی تھی اے بھائی بہت دن ہو گئے امہ نے کلے سے نہیں لگایا جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی بہت دن ہو گئے آخری دیر سے دوں گے کو دن ہو جائیے گا بھائی بہت دن ہو گئے امہ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کلایا اے بھائیہ امہ گلے کب لگائے گی اے بھائیہ امہ کب ملے گی لو رونے والوں تاریخ کہتی ہیں بھوم بچے کھانا کھا کے سوئے شب کی تاریخی میں اس بھومینہ کا ملون داماد ہارس گھر میں آیا ایک بھائی جاگا دوسرے بھائی کو جگایا کہ کیا ہوا کیا ہوا کہ بابا مسلم محب میں آئے تھے بابا کہہ رہے تھے بچوں مسیبہ کے دن ختم ہو گئے بہت جل ملاقات ہونے والی ہیں بڑے بھائی نے کہا ہاں ہاں میں نے بھی یہی دیکھا دونوں بھائی آگے بڑے بہوں میں بہوں کو ڈالا ہا رخصار تے رخصار ملائے دونوں رونے لگے رونے کی آواز ہارس کے کانوں میں پہنچی دیکھو ابھی تک تو تم میں نے تم سے نہیں کہا نا رونے کے لیے اب میں دو سے ڈھائی مٹ کے مسائب پڑھ لوں گا اب میں مسائب پڑھ لوں گا اب میں دیکھا کون ایسا پتھا دل ہے جو روتا ہوا نہیں جاتا کون ایسا جو روتا ہوا نہیں جاتا رونے کے بعد ہارس کے کانوں میں پہنچی ہارس آگے بڑھا ہارس نے آگے بڑھ کے مومنہ سے پوچھا مومنہ بتا نہیں پھائی اس نے چراغ کو اٹھایا چراغ کو لیے یہ آواز کے تاقم میں چلا اس حجرے میں پہنچا جہاں تم معصوم بچے یہ مولا باپس کی بار رہنا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو میرے ہاتھ سرکار وفا کے روزے کی طرح ہے اگر میں تمہیں رولانے کیلئے پڑھوں مولا باپ مجھے معاف نہ کر رہے میں نے اپنی ہاتھوں سے پڑھا ہے کتاب پناہ میں دمت اصا کے بعد صاحب دمت اصا کے بعد لیتے ہیں اس میں انہوں نے کیا دیکھا دو بچے آپس میں گلے مل کر رو رہے ہیں اس نے پوچھا ہے بچوں تم کون ہو بچوں نے ڈڑتے ڈڑتے کہا ہم یتیم مسلم جس کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دے جیسے ہی سنا ہم یتیم مسلم ارے مروں نے چرات کو ایک تلوکھنا چرات رکھنے کے بعد ایک ہاتھ سے محمد کے بالوں کو پکھلا اللہ تمہاری آواز اوپر حمد نازل کر ایک ہاتھ سے ابراہیم کے بالوں کو پکھلا اچھا میں نے تو بھی کچھ پڑھا ہی نہیں اور تمہاری آوازیں بلند ہو گئی جو میں نے پڑھا ہے وہ تمہیں سنا ہوں سنو گے صاحبِ دمہ تو ساکبہ لکھتے ہیں اتنی سختی سے بچوں کے بالوں کو پکھلا بچوں کے چیرے سے خون ٹبکنے لگا انجدہ کلنا بچوں کو خیشتہ ہوا لے گیا خیشتہ ہوا لے گیا اب بچوں کو لے جا کے بان دیا اچھا بچوں کو لے جا کے بان دیا ہم سے جمعہ عامر صاحب کیوں کہتے روتے کیوں ہم سے کہا کر مر کیوں نہیں جاتے اے دریابات والوں باندھا رسی سے جاتا ہے رسی سے نہیں باندھا محمد کے بالوں سے ابراہیم کے بالوں کو باندھا ابراہیم کے بالوں سے محمد کے بالوں کو باندھا باندھنے کے بعد ایک تماشا محمد کے مالا ایک تماشا ابراہیم کے مالا لوگا آخری جملے دعایں مانگنے صبح نمودار ہوئی بچوں کو خیستہ ہوا لائیا اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے جنہیں رونا نہیں آرہا مولا بات سے معافی مانگے ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ان مسائب اپنے ہم رونا پائے نمالون خیستہ ہوا لائیا تلوار کو نکالا کب پہلے کون قدر ہوگا بچوں نے کب پہلے ہم نماز پڑھیں گے اے دریاباد کے جبانوں نماز کی اہمیت دیکھو نماز کا مرتبہ دیکھو بچوں نے نماز پڑھی انصاف سے لطاو ہماری شریعت کے قانون آخر تیس سیکنڈ ہماری شریعت کے قانون کیا ہے کہ جانوری زباہ کو چھولی نہ دکھا جزاک اللہ اللہ جانے کتنے امیر بن گیا ہے جو نہیں رو رہے تلوار کو نکالا کب پہلے کون قدر ہوگا چھوٹا بھائی آگے گر گیا پہلے مجھے مار دے میرے سامنے میرا بھائی مارا جائے نہ بابا پاس میں نہ اممہ پاس میں پہلے مجھے مار دے میرے بھائی کو نہ مار بڑا آخر جنہا بڑا بھائی آگے گرا بڑا بھائی آگے گر کے قدر ظالم حارث میرے بھائی کو نہ مار پہلے مجھے مار دے لوگ دریاباد والوں مجلس تمام ہو گئی دعائے مانگ لینا تلوار چلی تلوار چلی بڑے بھائی کا سر کٹا آئے اب نہ روگے تو کب روگے اندہ آنا پلیس دیکھو مجھے دیکھو جیسے ہی بڑے بھائی کا سر کٹا حارث نے لاشے کو اٹھایا بڑے بھائی کے لاشے کو دریہ میں پھیکنے کیلئے چلا چھوٹے بھائی کو موقع ملا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر کو اٹھایا خون کو ساف کیا ساف کرنے کے بعد خودوں کو چومنے کے بعد کہتا ہے بھائیہ جانا نہیں آقا ماند ہے تم سمجھ کے نہیں ہو رہے بھائیہ جانا نہیں بھائیہ ہم بھی آ رہے ہیں بھائیہ امہ نے کہا تھا بھائی کے ساتھ میں رہنا بھئیہ چھوڑ کے نہ جانا امہ نراض نہ ہو جائے بھئیہ جانا نہیں بھئیہ ہم بھی آ رہے ہیں بھئیہ ہم بھی آ رہے ہیں ہارس نے لاشے کو پھیکا جیسے ہی لاشے کو پھیکا لاشا آگے نہیں پڑھا لاشا بھائی میں رکھ گیا ہارس لوٹ کی آیا ہارس نے چھوٹے بھائی سے کہا سر کو اٹھا سر کو اٹھا چھوٹے بھائی نے سر کو نہیں اٹھایا جاگ تاریخ اٹھا کے دیکھو دو شہید ایسے ہیں جو پسے گردن زبا کیے گئے ہیں ایک زہرہ کا بیٹا حسین آئے آئے ایک رکیہ کا بیٹا عمرہیم اے رونے والوں جب بڑے بھائی کے سر کو نہیں چھوٹا بھائی باتیں کر رہا تھا بھئیہ جانا نہیں بھئیہ ہم بھی آ رہے ہیں آخر جملہ اب تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری جن کو رو نہ ہے وہ تو آگئے رو نہ نہ ہے سروں کو جھکا لینا اللہ اکبر قیامت ہو گئی جب چھوٹے بھائی نے سر نہ اٹھایا ہارس آگے بڑا بالوں کو پکلا پسے گردن بالوں کو پکلا آخر جملہ پسے گردن دلوار جلائی اللہ اللہ رونے والوں چھوٹے بھائی کے لاشے کو اٹھایا ہارس لے کے جلا جب چھوٹے بھائی نے دیکھا جب بڑے بھائی نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی آ گیا اے رونے والوں ایک طرف سے محمد کا لاشا چلا ایک طرف سے ابراہیم کا لاشا چلا ارے کٹی ہوئی گردن سیاہ آزائی اے بھائی آؤ کلے لگ جاؤ اے بھائی آؤ بابا انتظار کر رہا ہے اے بھائی آؤ کلے اے بھائی آؤ باکل اے بھائی آؤ باکل عبادت کو قبول فرما بار اللہ تلغاستہ ہے جناب مسلم کی یدین بچوں کا میرے حروردگار بچے ماں سے قبول ہیں پروردگار مرہونا سیدہ خوشنمہ نقوی کے بچوں کو سبر جمیل عنایت فرما ان کے گھر خاندان والوں کو ان کی بھائی ان کی بہنوں اور ان کے لوائقین میں جو جو گھر والے ہیں پروردگار سب کو سبر جمیل عنایت فرما پروردگار یقیناً تو تھوڑے سے نیک عمال کو قبول کرنے والا بہت سے گناہو کا بخشنے والا ہے میرے مالک میرے اللہ ہم سے ہمارے والدائن سے جانے عن جانے میں جو گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سردہ ان کے مقفرت فرما باردہ درگائے سرکار مولا باز میں ان کے بھانجوں کے مسائف پڑے گئے ہیں میرے مالک میرے اللہ حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ واجلہ انعیت فرما مجھے بھی شفاہ کاملہ واجلہ انعیت فرما پروردگار پر بازت محمد وعالی محمد کا علماء حق کی حفاظت فرما علماء حق کو جو ظلی رسوا کر اسے ظلی رسوا فرما علماء سو سے ہماری قوم کو بچا ہمارے مراجع کرام کو صحت و سلامت تندرستین آئیت فرما ایران کو سربلندین آئیت فرما دشمنان انسانیت امریکہ و اسرائیل کو نستنابوت فرما پروردگار پر بازت محمد وعالی محمد کا حق کا بول بالا فرما جہل کا مقالعہ فرما پروردگار پر بازت محمد وعالی محمد مظلوم کی حسرت و حمایت فرما مظلوم کے مخالفوں کو زمدوش فرما پروردگار پر بازت محمد وعالی محمد کا میرے مالک میرے اللہ اس مجلس کے ہر ہر کا سباب مرومہ کی موک و عصار فرما ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سالوں کو بہت لئے کفو انعائد فرما ہمارے قوم کے دن بچیوں اور بچیوں نے امکانات میں شرکت کیوں گے نمائے کامیابی انعائد فرما ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم عالم محمد سے مرور و مزین فرما پروردگار ہم کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد ایک دوسری خوشی ایک دوسری غم میں شامل ہونے کی توفیق انعائد فرما کرو دعاوں کی دعا میرے خالق میرے اللہ میرے پروردگار دل تڑا بکتا ہے جب ہم کسی گاؤں قصوہ شہر ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جاتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں ساری مام بار گایا سارے روزے ساری درگاں اگر نہیں چمک رہی ہے جنت البقی نہیں چمک رہی ہے میرے مالک میرے اللہ اب جل و جل و دن بھی آ جاوائیں ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقی میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں میرے مالک ان تمام مزہداروں کو جنت البقی کے مزدوروں میں شمار فرما بارلہ اسی سال اسی سال اور اسی سال خود جتے آخر آگا امام زمان کی ظہر میں تعجیم فرما آخر میں آخر حبار سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتب سورہ الحمدتی مرتب سورہ اخلاص کی اطلاعات فرما کر مرہومہ مقتورہ سیدہ پوشنمہ نقوید بنت مروح انوار حسین صاحب کوئی سال فرما دے اور ان کے ساتھ ساتھ جو شہدہ شہید ہو چکے ہیں ہو رہے ہیں وہ شہدہ جو شہدہ دیز زینب کربلا کی فادر میں شہید ہوئے ہیں ہمارے وہ علماء کرام دنیا سے خدر ہوئے ہیں ان کو بھی سال سوا میں آمدتا شامل کرو